اب پہنچ چکا ہوں تھائیلینڈ میں بیک روم پہ ہے یہ تھائیلینڈ کا ائرپورٹ تو دوست میرا میرے ساتھ ہی آگیا ہے تو یہ ہے کہ تھائیلینڈ پہنچ گئے ہوں تو ویڈ کر رہا ہوں ابھی ماری وہ ڈرائیو آ رہی ہے سستے والی موٹر سیکل کروارہے ہیں سستے والی گرام سے کروارہ لو یا بولٹ سے کروارہ لو یہ موٹر سیکل سستی بڑھ جاتی ہے تو جی میں پہنچ چکا ہوں تھائیلینڈ ہوتل کے اندر ایمیگریشن کی سیچویشن بتاتا ہوں کہ ائرپورٹ کے اوپر ایمیگریشن کیا سیچویشن ہے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ جیسے ہی فلائٹ اتری تو ہم نے یہ ٹریک اپنایا کہ ہم دو لڑکے تھے میں اور میرا دوست دوسرا دوست انگلیش بھی نہیں جانتا ایلو ہائے صرف اس کو پتا ہے ایک دو جماعتیں بھی نہیں پڑا ہوا صرف یہ ہے کہ اپنے طور پر اس نے سٹرگل کی ہوئی ہے اپنے طور پر اس نے سیکھا ہوئے کہ بات کس طرح بن کرنی ہے اور وہ کون سے سواب پوچھیں گے تو ہمارا طریقہ کا بتا دیتا ہوں ہمارے پاس شو منی تھی پانچ سو یو ایس ٹرلر میں نے اپنے طور پر پانچ ہزار تھائی بات ایکسر لے گیا تھا مگر پانچ سو یو ایس ٹرلر ہمارے پاس شو منی تھی ریٹرن ڈگر تھی ہماری 29 طریقہ کی واپس جانا ہے اور سائز طریقہ ہمارے ہیں آج کی ڈیڑھ پہ ہم جیسی وہاں بھی ائرپورٹ کے اوپر اترے تو جیسی وہ ہمارے سارا کریو اور وہ سارے لوگ مسافر جا رہے تھے ہم بھی انہی کے ساتھ چلیں گے جب بھی کبھی ایمیگریشن پہ ایسا موقع آئے کہ آپ ایمیگریشن میں سارے لوگ اتریں انہی کے ساتھ مسافر کے ساتھ آپ چلے جاؤں گے اگر آپ لیٹ جاؤ گے تو اس میں دو چیتے باتیں ہوتی ہیں ایک بندہ یہ مشکوک ہے نمبر دو یہ اس نے کوئی سیٹنگ سوٹنگ کرنی تھی یہاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کسی ایڈن کے ساتھ کنیکشن میں ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ لیٹ ہو گیا یہاں تک پوائنٹ ہوئے اب یہ ہے کہ سارے وہ ملیشیا سے آئے ہوئے تھے لوگ تو ملیشیا کی وہ فلائٹ ہم بھی اس میں چلے گے اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو سیچویشن میں آپ کو بتانے لگاؤ چاہے آپ انڈیا سے آئے ہو پاکیزان سے آئے ہو بنگلہ دیس سے آئے ہو نیپال سے آئے ہو سب کی سیم سیچویشن میں جب بتا ہوں جو آپ کو بتانے لگاؤں سب کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے یہ نہیں کہ میں ملیشیا سے آئے ہو تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے سب کے ساتھ آئیسا ہے اب یہ ہے کہ جیسے ایمیگریشن کونٹر پہ پہنچو میں نے اپنے ڈاکومنٹ اپنے خات میں رکھے ہیں جس میں ریٹرن ٹکٹ ہے ہوتل بکی بھائسٹ 11 کچھ پہنچو میں ملیشیا میں کام کرتے ہو اس کے程26 کو ہو رہا ہوں بما کے شر دن تحسوس کو واپس جا رہا ہوں اس مدھ vorbei ہوں با کیا ہو کہ میں ساتھ اس کو آرہا ہوں ایک با کیا breedضا دن باشر واپس جا رہا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا فنگر لگا ہے ونہیں اپنے ڈاکی تصویر پ Lol ہمت festa ڈھناکا ہوں بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے ہمارا اب وہ یہ ہے کہ بندے کا نام لگا دیں علی اب علی کی ہے وہاں پہ جب کونٹر کے اوپر تو اس نے پاسپور آگے سامنے رکھا ہوئے اب علی سے کہتی ہے کہ جی اچھا ملیشیا میں کام کرتے ہو علی بھئی کہتے ہیں ہاں اچھا علی بھئی اسے کہتی ہے کہ اچھا ملی یہ بتاؤ کہ کتن دیر ہوگی ملیشیا میں کام کرتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں بھئی تو آگے سے کہتے ہیں کہ کہ سمجھ گئی کہ تین دین کا اس نے سٹے ہیدھر کرنا ہے تو کہتی ہے کہ یہ ہی بات ہے اس کے بعد اس نے ایک اور بات پوچھی اس کو وہ بھی سمجھ نہیں آئی تو اس نے کہا جی آپ نے فنگر لگا اور جیسے فنگر لگائے ہیں اس نے کہا سامنے دیکھو تسامنے دیکھو تسویم لیا کوئی ہوتل بکنگ چیک نہیں کیا کوئی ریٹرن ڈکر چیک نہیں کیا کوئی اس نے چیک نہیں کر شو مونی کتنی ہے اتنی سمودھ ان کی امیگریشن چالا رہی تھی کہ میرے سامنے پچاس سے ساٹھ بندے گزرے ایک بندے کو نہیں روکا ایک بندے کو ڈپورٹ نہیں کیا ایک بندے کو یہ نہیں کہا اور شیشے والے کمرے چلا جا 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 انویسٹیکیشن کرا آپ نے کتوں آئے دو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو میں یہ کہنا جا رہا ہوں کہ اس طرح سارے کنٹریز میں کھونا چاہیے تو اچھی بات ہے مگر یہ کہنا یہ ایک اور بات چاہنا کہنا جا رہا ہوں کہ آج کال لٹری لگی ہے اگر کسی نے اپنی سٹیٹمنٹ وغیرہ بنانی ہے ٹیول سٹیٹمنٹ یا کسی نے ٹیول ہسٹی بنانی ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ٹیول ہسٹی بغیرہ بنجھے تو آپ کوشش کرو کسی بھی کٹ جہاں مردی آرہے ہو ایک بات یہ ہے کہ اپنی چیزیں یہ ساری لے اپنی چیزیں یہ ساری لے پانسو یو ایس ڈالر نہیں زیادہ یو ایس ڈالر لانی ہے آپ نے تین دن کا سٹیٹ کر لو چار دن کا کر لو تین دن کا زیادہ زیادہ تین دن کا سٹیٹ کر لو پانسو یو ایس ڈالر اور اگر چار پانچ دن ہے تو پھر آپ بیس ہزار تھائی بات کرنسی ساتھ شومنی لے آؤ تو وہ دیکھی تو نہیں انہوں نے پوچھی بھی نہیں انہوں نے مگر یہاں پہ تھائی لینڈ میں اتنا مانگتے ہیں تو یہ چیز ہی یہ بتانے تھی کہ امیگریشن کے سٹیمپے لگ رہی تھی تڑا تھا ٹھاک 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 جائے جاؤ آئے جاؤ لائے جاؤ تو بڑا آسان تھا پراسس تھا تو جو لوگ چاہے وہ پہلی دفعہ تھائی لینڈ آرہے ہیں بس یہ چیزیں لے ہیں ریٹرن ڈکٹ آپ کے پاس چاہیے پوٹل بکنگ آپ کے پاس چاہیے شو منی آپ کے پاس چاہیے کوئی کسی 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 کس اگر آپ نے جانا ہے وہاں سے بائی روڈ بھی جانا ہے تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہوں چاہیے یہ ملیشیا کی تھائی لینڈ سے ملیشیا بائی روڈ جانے کی ریٹرن ٹکٹ ہوں چاہیے اگلا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے ہماری کنٹری آیا ہے یہ سٹیک کرنے کے لیے نہیں آیا اس نے پرمنٹلی آپ پر روک نہیں جانا سلپ نہیں ہو جانا اس نے یہاں سے ابھی چل جانا تو یہ تھی چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کو دینی تھی کہ آج تھائی لینڈ آیا ہوں میں یہ بتانا تھا کہ ایمیگریشن لانس ٹائم میرے ساتھ ہوا تھا کچھ ہی مسائب ہوا تھا جب میں بائی روڈ آیا تھا میں نے سب کو بتایا تھا تو اسے کافی لوگوں نے سبق بھی لیا تھا اسے میں نے بھی یہ سبق لیا تھا کہ نیکس ٹائم کبھی بھی بائی روڈ نہیں آوں گا تو اس دفعہ میں فلائی کر کے ہوں جتنا بائی روڈ پر ایکسرا آپ وہ پیسے آپ نے دے دینے یا نا وہی آپ ٹکٹ ہرید لو تو اسے سستی ٹکٹ پڑ جاتی ہے تو اسے سستی میں ٹکٹ میں آپ آ جاؤ گے تو یہ تھی ویڈیو یہ تھی آپ کو انفرمیشن آپ کو دینی تھی ویڈیو چھلے گئے تو یہ لائک کیجئے گا دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا ہیا رکھے گا چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کو بھی سینڈ کر دیجئے گا لنک شیئر کر دیجئے گا ان کو بہت سارا ہیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم